پیمنٹ کے بغیر سوف ویئر استعمال کرنا آشکل انٹرنیٹ کا دور ہے زیادہ تر سوف ویئر پیڈ ہوتے ہیں ہر سوف ویئر کو پے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کچھ لوگوں نے بہت سے طریقے بتائے ہوئے ہیں جس سے کسی سوف ویئر کو فری میں استعمال کیا جا سکتا ہے کیا ایسا کرنا صحیح ہے زارہ احمد دبائی سے اس کے بارے میں میں نے جو ٹوٹی پھوٹی ریسرچ کی ہے یہ جو سوف ویئر جو کمپنیاں بناتی ہیں ان کے اصول کے خلاف ہے جہاں تک مجھے معلومات ہیں تو میں نے جتنے بھی ماہرین ہیں ان سے جو رابطہ کیا تو وہ سب یہی کہتے ہیں یہ الیگل ہے تو اس لیے اس میں احتیاط اسی میں ہے کہ آپ سوف ویئر خرید کے استعمال کریں شبہات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے انسان کو صحیح نوٹوں میں پھٹا ہوا نوٹ شامل کر کے دینا بہت سارے نوٹوں کے اندر پھٹا ہوا نوٹ داخل کر کے لوگوں کو دینا کیسا ہے عزیز الرحمن آسام سے پھٹا ہوا نوٹ اگر اتنا ہے کہ وہ قابل استعمال ہے یعنی وہ بینک میں قابل قبول ہے وہ ضائع نہیں ہوا نمبر نہیں پھٹے اس کے تو پھر وہ دینا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں اور اگر اتنا پھٹ گیا ہے کہ وہ کیونکہ نوٹ میں کڑک ہونا یا گلاوہ ہونا یا پھٹا ہوا ہونا اس سے نوٹ کی ویلیو میں کوئی کمی نہیں آتی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرت ہے کہ وہ مارکیٹ میں قابل قبول ہو اتنا پھٹ گیا ہے کہ قابل قبول ہی نہیں ہے پھر یہ دینا دھوکہ دھوکے میں آئے گا کیا سہری کا وقت آزان تک ہوتا ہے سعودی عرب میں ہر آزان اول وقت پر ہوتی ہے فجر میں بھی اول وقت پر آزان ہوتی ہے تو سہری کا وقت آزان تک رہتا ہے یا کچھ منٹ پہلے سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے محمد زبیر صاحب جدہ سے جناب زبیر صاحب آزان تو مجھے نہیں پتا کس ٹائم پہ ہوتی ہے آپ نقشہ رکھا کریں اپنے سامنے صبح صادق کا آج کل اپلیکیشن بھی موبائل میں آتی ہے وہ اپلیکیشن آپ انسٹال کر لیں تو جو ٹائم لکھا ہوا ہے صبح صادق کا چاہے اس سے پہلے آزان ہو یا اس کے بعد آزان ہو آپ نے اس صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے جو ٹائم اپلیکیشن میں ہوگا تو اس کے حساب سے آپ بس اس سے پہلے سہری بند کر لیں آزانوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی پہلے بھی ہو سکتی ہیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں یوٹیوب پر گیمز کے ذریعے پیسے کمانا ویڈیو گیمز مثلا پب جی وغیرہ کے ذریعے جو لوگ یوٹیوب پر پیسے کماتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام افنان صاحب صوابی سے دیکھیں یوٹیوب پر جو پیسے کمائے جاتے ہیں وہ اس کانٹینٹ کے نہیں ہوتے جو آپ اس پر ڈال رہے ہیں بلکہ وہ ایڈویٹائزمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں تو ایڈویٹائزمنٹ اگر جائز چیز کی ہے تو پیسے بھی جائز ہیں ایڈویٹائزمنٹ اگر ناجائز چیز کی ہے جیسے شراب کی ایڈویٹائزمنٹ ہو رہی ہے یا کسی مووی کی ایڈویٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو اس پر ملنے والی ارننگ بھی حرام ہوگی تو اس لیے اگر جائز چیز کی ایڈویٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو پیسے حلال ہوں گے البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کل یوٹیوب پہ جو جائز چیز کی ایڈوٹائزمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ حرام شامل ہو جاتا ہے وہ طریقہ اس کا ایسا ہوتا ہے بعض افعال لڑکیاں آ جاتی ہیں اس میں تو اس لیے اس میں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ جو ارننگ ہوگی اس میں سے کچھ فیصد صدقہ کر دیا جائے ایک اندازے سے باقی رہا مسئلہ پب جی کے ذریعے پیسے کمانا تو میں نے بتایا کہ میری جہاں تک معلومات ہیں اس گیم کے ذریعے پیسے نہیں ہوتے بلکہ جو ایڈوٹائز چلتے ہیں اس کے ذریعے پیسے ہوتے ہیں اس کی ارننگ کا میں نے بتا دیا لیکن ویسے پب جی کو گیم کے جو ہے نا یا اس ٹائپ کے ویڈیو گیم کے سوفیر بنا کے ڈالنا اپنے چینلوں پر لوگوں کو یہ لوگوں کا ٹائم برباد کرنے والی بات ہے پیسے کمانے کا کوئی اچھا ذریعہ استعمال کرنا چاہیے جس میں لوگوں کو فائدہ ہو گیم بزاتے خود حرام مناجائز نہیں ہے لیکن اتنی بات تو ہے کہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسنی اسلام المرئی ترقہو مالا یعنی اسلام کے اچھائی میں سے یہ ہے اسلام کی اچھائی میں سے کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے یعنی انسان صحیح مومن اسی وقت بنتا ہے جب بیکار چیزوں کو چھوڑ دے آپ خود سوچئے کہ ایک ایک سیکنڈ جو ہمارا گزر رہا ہے یہ کبھی واپس نہیں آئے گا کروڑا روپے بھی آپ دے دیں گے یہ ٹائم نہیں واپس لیا جا سکتا اور آخرت کی کروڑوں سال عربوں سال کے زندگی ہے اور اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ تھوڑا سا ٹائم دی ہے تو آپ اس کو پبجی جیسے فضول ترین کھیلوں میں ضائع کریں اور سارا دن نیٹ پر بیٹھے رہیں اور کھیلتے رہیں یہ بہت بڑی صفاحت اور بہت بڑی ہماقت ہے بہت بڑی ہماقت ہے قبر میں جب پہنچیں گے تو اندازہ ہوگا ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب اہل جہنم جہنم میں جائیں گے تو اللہ ان سے کہے گا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے بہت ہے ہمیں تم نے کوئی تمہارا مقصد نہیں ہے تو اس لیے اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ شریعت کے مزاج کے بارل خلاف ہے میں حرام ہونے کا فتوہ نہیں لگا رہا حرام تو بالکل جب ہوگا جب جوہ جوہے کی شکل میں آپ اس کو کھیلیں گے لیکن یہ بہرحال مزاج شریعت کے خلاف ہے اور قرآن مجید میں اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ کہ اہل ایمان لغویات سے بچتے ہیں تو اگر آپ کو دماغی تفریق کے لیے کچھ کھیلنا ہی ہے تو ایسے کھیل کھیلیں جس سے صحت اچھی ہوتی ہے جوگنگ کریں ہوس رائیڈنگ کریں سویمنگ کریں اور اس طرح کے جو کھیلیں والی بال ہے اس طرح کے جو کھیلیں ہاکی ہے فٹبال ہے جس سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے کیونکہ صحت کو اچھا رکھنا بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ایسے کھیل کھیلنا جس سے سوائے دماغی تھکاوٹ کے اور بیکار ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے تو ایسا کھیل کھیلیں جس سے آپ کی باڈی کو بھی راحت ملے اور آپ کو ذہنی تفریح بھی ملے اور تاکہ آپ اچھے کاموں میں مفید کاموں میں ٹائم اچھی طرح گزار سکیں جب صحت اچھی ہوگی تو اچھے کاموں میں ٹائم زیادہ اچھا گزار سکیں گے آپ صحت خراب ہوگی تو اچھے تعمیری کام نہیں کر سکیں گے تو اس نیت سے کھیل کھیلنا چاہیے اس لئے میں پپ جی بغیرہ کا میں کیا کوئی بھی بڑا سنجیدہ بڑے علماء جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے خلاف ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ویڈیو گیم کھیلے جاتے ہیں جنہیں بہت زیادہ انہیماک ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں میں آپ کو ایک حجیب بات بتاؤں ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بچے پپ جی میں لگے ہوئے تھے ابھی بکرائیت کے دنوں میں انہوں نے بکرے بکرے لائے تو بچے بکروں کو ٹہلا رہے ہیں گھما رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں ٹائم زیادہ اس میں لگایا تو انہوں نے مجھے کہا بکرائیت کے بعد وہ اپنے گھر میں بچوں کے لئے بکری خرید رہے ہیں میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی میں چاہتا ہوں بچوں کو ویڈیو گیم سے ہٹا کے اس کام میں لگا دوں یہ پھر بھی اچھی تفریح ہے یہ پھر بھی جانور پالنا بکری نہیں پالتے آپ کو بلی پال لیں کچھ کچھ بھی کر لیں یہ اس سے پھر بھی اچھی تفریح ہے تو کسی اور چیز کی طرف بچوں کو لگائیں آپ انہوں نے کہا بچے جانور کو کھلائیں بکری کا دودھ نکالیں بکرییں پالنا تمام پیغمبروں نے بکرییں چرائیں ہیں نہیں تو کم از کم ان کو ایک تجربہ حاصل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اسی کو بزنس ملالے بعد میں وہ تو بچوں کے شوق کو ماں باپ جو ہے نا وہ لے جا سکتے ہیں کسی بھی طرف آپ کو بکرییں سمجھ میں نہیں آتی ظاہر ہے کراچی میں شہر میں کام بکرییں لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی کسی اور چیز میں لگا دیں آپ ان کو سویمنگ میں لگائیں بچوں کو لے جایا کریں سویمنگ پول ان کو سویمنگ سکھائیں ان کو بولیں ایک ایک گھنٹہ سویمنگ کیا کرو ہوس رائڈنگ سکھائیں ان کو اس میں دلچسپی بڑھائیں اس لئے اللہ کا واسطہ اپنے صلاحیتوں کو اپنے ٹائم کو برباد نہ کریں انسان اچھا نہیں لگتا ویڈیو گیم کے آگے بٹن دبا رہے اور کھیل رہے یہ اشرف المخلوقات پر یہ چیزیں بلکل بھی زیب نہیں کرتی اس لئے اپنا ٹائم بچائیں اپنے آپ کو مفید کاموں میں کھا پائیں اللہ تعالی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اچھا بھائی سونا ہو پیسے نہ ہو تو زکاة کیسے دیں میں نے میری ماں اور بیوی سے کہا باپ پر زکاة فرض ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم کیسے دیں گے میں نے کہا کہ جو سونا ہے وہ بیچ دو انہوں نے کہا یہ سونا ہے اس کو چاہے بیچ دو یا جو کرو سب تمہارے ذمہ ہیں کیا اس صورت میں مجھ پر زکاة فرض ہو گی ہے نہیں بھائی اگر انہوں نے سونا آپ کو ہینڈ اوور کر کے آپ کو مالک بنا دیا کہ ابھی آپ کا سونا ہے ہمارا ہے ہی نہیں پھر تو ان پر زکاة ختم ہو گئی اب آپ پر زکاة آ گئی ہے اور اگر ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم پر زکاة فرض ہے لیکن ہمارے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں زکاة دینے کے لیے تو یہ سونا ہے اس کو بیچو جو پیسے ہیں اس میں زکاة دے دو تو پھر اس کا مطلب ہے یہ سونا آپ کی والدہ بہن ہی کا ہے سوری آپ کی والدہ اور آپ کی وائف کا ہے لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بیچ کے زکاة ادا کریں تو بہرحال سونا پر زکاة اگر فرض ہو تو کسی بھی طرح سے زکاة ادا کرنی پڑے گی چاہے سونا بیچ کے ادا کرنی پڑے چاہے سونا پڑے گی